وزیراعظم صاحب کی سٹیٹمنٹ چاہے وہ on the floor of the house تھیں یہاں پارلیمنٹ کے اندر یا پھر اگر ویسے ہم دیکھ لیں ان کے جو بیانات میڈیا پہ آ رہے تھے مختلف تقریب میں وہ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم جنگ نہیں چاہتے جنگ option نہیں ہے اپنے انٹرویوز میں بھی وہ بارہا یہ بات کرتے آئے ہیں لیکن کل جب انہوں نے یہ بات کی لا الہ الا اللہ and we will fight تو obviously اس سے وہ criticism بھی ختم ہو گیا جو بہت لوگ ہمارے ہاں کہتے تھے کہ بھئی وزیراعظم صاحب اتنی کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں اس معاملے میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ war بھی ہو سکتی ہے کیوں اس کے against جاتے ہیں سو اس چیز سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کا impact بڑھا ہے کم ہوا ہے یا آپ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی جتنا مرضی کہہ لیں فرق نہیں پڑے گا عالمی برادری کا جھنجھوڑ زمیر جو ہے وہ نہیں آپ جھنجھوڑ سکتے جو مرضی آپ کر لیں دیکھیں میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ آپ نے زمین کو اجاگر نہ کیا اور جب تک آپ کے آپ نے عوام کو عوام جو کہ مغربی دنیا میں ہے امریکہ میں ہے یروس میں ہے چین میں ہے ان کو اجاگر نے کیا اور ان کی طرف سے یہ ایک احتجاج نہ ہوا اور جب کشمیر میں جب یہ restrictions لفٹ ہوئیں اور وہاں پہ blood letting ہوئی تو اس پہ اگر احتجاج نہ ہوا اور اس پہ changes نہ آئیں دنیا میں تو پھر ہم ہمارا جو ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر کے لیے وہ نہیں ہو سکتا ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنگ ہمارے لیے option نہیں ہے تو بلکل صحیح کہتے ہیں بلکل صحیح کہتے ہیں کہ جنگ ہمارے لیے option نہیں ہے ہماری جو deterrent capacity ہے جو ہمارا nuclear program ہے وہ deterrent ہے وہ روکنے کے لیے ہے کہ کوئی ہم پہ اگر اس قسم کی جنگ ملوث کرے گا تو پھر ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کوئی اور چیز کرنے کو نہیں ہوگی کہ ہم بھی آخر تک لڑیں گے اور جو بھی ہمارے پاس ہوگا اس کو ہم استعمال کریں گے لیکن وہ استعمال کرنا نہیں چاہتے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جنگ is not an option that we would choose اور یہ بلکل ضروری ہے کہنا کیونکہ ابھی بھی آپ کی آپ کے لیے یہی ہے کہ دنیا کے عوام جو ہے وہ اپنی حکومتوں پہ pressure ڈالیں کہ جن values کو ہم uphold کرنے کا کہتے ہیں ان کو ہم uphold کریں جب پامپیو کہتے ہیں کہ سب unalienable rights ہے for freedom of worship تو وہ freedom of worship کا تو کشمیریوں کو اجازت دیں آپ اگر unalienable rights کہتے ہیں تو اس میں self determination ایک unalienable rights ہونا چاہیے اور وہ کشمیریوں کو exercise کرنے کا موقع ملنا چاہیے تو یہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں focus کرنا ہے یہ مصطفی صاحب کا جلل صاحب کا کہنا صحیح ہے کہ اس وقت ہمیں نہیں نظر آرہا کہ اس پہ کوئی action ہوگا لیکن مجھے یقین ہے کہ جب restrictions lift ہوں گی اور جب خون ریزی ہوگی کشمیر میں تو ایک تبدیلی آئے گی اور اگر تبدیلی نہ آئی تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اسی راستے پہ چلتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ احتجاج کرے اور اپنی values کو uphold کرتے میں موڈی صاحب جو کر رہے ہیں اس کو condemn کریں اور اس کے خلاف action لیں موڈی صاحب جو کر رہے ہیں